مدلی صاحب جو بات کر رہے ہیں جور سلیم صاحب ایران کی مطلب ایران کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے اس طرح سمجھتا ہے کہ یہ ایرانی سٹائل آف ایکشن تھا اس کے علاوہ اردن کے بادشاہ پریشان بیٹھے ہیں ایجپٹ کو پریشانی ہے کہ وہ ایک جو ریفیوجیز وہاں پہ آ سکتے ہیں اور وہ معاملہ ایراک کو پریشانی ہے یہ خدا نہ کرے لیکن یہ اسکلیٹ ہو سکتا ہے کہ یہ میڈل ایسٹ کی وار بن سکتی ہے خدا نہ کرے جی بہت شکریہ دیکھیں میں چونکہ میرا یہ موضوع ہے تو میں تھوڑا سا حقیقت پسندانہ اس کا تجزیہ کروں گا دیکھیں ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ جو عالمی قوانین اور عالمی توقعات ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں آپ کو وہ کانفلیکٹنگ نظرات ہیں یہاں پر ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کو مختصرا تین پہلوں میں دیکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حماس نے جو بہت ہی جررت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے سٹڈیجک انویشن شو کی ہے اور یقیناً اسرائیل کو بھی اور عالمی برادری کو بھی شوک این او دیا ہے جتنا زیادہ اس نے ڈیمج کیا ہے اسرائیلی کانفیڈنس کو اور اسرائیلی دفاع کو جس حد تک حام کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ تصویر کا ایک رخ ہے لیکن تصویر کے جو تیسے باقی تین رخ ہیں وہ اس سے مختلف ہیں لیکن ان کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ انسانی جو اس وقت سچویشن ہے ہومینیٹیرین وہ روزانہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے مطلب اگر چند ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں ہزاروں لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں تقریباً چار لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں ان کا ایبجیکٹیو بتا دیتا ہوں نا ان کی کوشش یہ ہے وہ کیوں چاہتے ہیں کہ شمالی غزہ سے یہ جنوبی غزہ میں چلے جائیں اس لیے کہ ان کا ایبجیکٹیو یہ ہے کہ اس ارازی کے اوپر قبضہ کیا جائے انیس سو اٹالیس سے لے کے آج تک پچھتر سال میں اگر آپ اسرائیل کا نقشہ انیس سو اٹالیس کا دیکھیں اور آج کا دیکھیں تو اس میں کیا چیز کومن ہے وہ کومن فیکٹر یہ ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ کو استعمال کیا ہے ایز این اپرچونٹی مغربی سپورٹ کے ساتھ کے مزید فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا جائے اور ان کو بے دخل کیا جائے تو یہ سلسلہ تو پچھتر سال سے جاری ہے اور مجھے یہ جنگ بھی اسرائیل کی طرف سے کوشش ہے کہ اس کو اگین ایک بڑی اپرچونٹی میں کنورٹ کیا جائے کہ مزید غزہ کے حصے پہ قبضہ کیا جائے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے اور اگر دنیا اس کا برا مناتی ہے مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے تشویش ہوتی ہے تو ہوتی رہے مطلب یہ ایک دوسری حقیقت ہے تیسرا پہلو جو ہے عالمی سیاست کا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں تین چیزیں حماس آلریڈی ایچیو کر چکی ہے نمبر ون لیکن وہ زمین میں بیٹل گراؤنڈ پہ نہیں کیے انہوں نے وہ یہ کی ہے سب سے پہلے انہوں نے مسئلہ فلسطین کو دمارہ دنیا کا ایک بڑا مسئلہ کے طور پر اجاگر کر دیا جو کہ یوکرین وار کے بعد تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا تھا نمبر ون یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو عرب اور اسرائیل کے درمیان نورملائزیشن کا پروسس تھا اس کو ٹیمپریریلی ڈسرپٹ کر دیا ہے ٹیمپریریلی تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اور اسرائیل ایک بڑا ریجنل بلوک بن جاتا تو یہ امریکہ کا پورا خطہ جو ہے اس کے زیر اثر آ جاتا تو اب چونکہ چائنہ اور رشیہ نے مخالفت کی ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ کی اس کوشش کی اس سفارتی کوشش کی کہ دہشتگرد تنظیم ڈیکلیئر کیا جائے حماس کو اور اس کو بلیم کیا جائے تاکہ مزید وار اور پین جو اسرائیل انفلکٹ کر رہا ہے فلسطینیوں پہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے اس کو چائنہ اور رشیہ نے ناکام بنایا ہے تو اب آپ کو عرب ورلڈ کی جو پولٹکس ہے اس میں چین اور روس کا رول بھی نظر آ رہا ہے البتہ چونکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل پورے مشرق وستہ کی واحد ایٹوی طاقت ہے تو کوئی مسلمان ملک ڈائریکٹ کنونشنل وار کی آپشن مجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ آپشن ایگزیسٹ کرتی ہے البتہ ایسیمیٹریکل وارفیر جو ہے جو کئی ممالک ہیں اور کئی تنظیمیں ہیں حماس ہے الاخصہ بریگیڈ ہے حزباللہ ہے اور کئی تنظیمیں ہیں ہوتیز ہیں اگر وہ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو پھر یقیناً یہ جنگ لمبی بھی چلے گی اور یہ حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان میں سے کوئی بھی تنظیم اس وقت حماس کی بہت بڑی کیمپین کے باوجود جنگ میں ڈیریکٹلی شریک ہونے میں امیڈیٹلی انٹرسٹڈ ہے اب جہاں پہ صورتحال پہنچ گئی بھی ہے وہاں سے تو it's on a point of no return there's no going back یہ نہیں ہو سکتا کہ چھ دن پہلے چھ دن پہلے والی صورتحال پہ ہم دوبارہ چلے جائیں اب اسرائیل اس کو آگئی مزید آگے پڑھائے گا اور یہ مزید اسکلیٹی ہوگا معاملہ خدا نہ کرے کہ پورے ریجن میں ہو جائے لیکن overall نظر نہیں آرہا اس پہ میں محمد علی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آگے پھر اگر کیا میری بات دروست ہے سر کہ there is no going back now آپ normal اس position پہ واپس نہیں جا سکتے جس دن حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ تو اگر یہ صورتحال ہے تو آگے پھر معیشت پہ کیا اثرات اس کے پڑھ سکتے ہیں مزید خراب کتنی ہو سکتی ہے جی دیکھیں یہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں میں کوکلی پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں اس جنگ کے جو ڈائنمکس ہیں اس میں مقاصد کو دونوں کو کمپیئر کرنا بہت ضروری ہے جس طرح خدومی صاحب نے بھی کہا دیکھیں حماس کا اوبجیکٹیو کیا ہے اس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کو ہائلائٹ کیا جائے آزادی کی تحریک کو تیز کیا جائے اور ان ممالک کو جو کہ اپنے مفادات کے لیے اگر میں فرنکلی کہہ سکوں کہ مسئلہ فلسطین کو پسے پش دالنا چاہتے تھے ان کے لیے اب یہ عوامی اور سیاسی طور پر مشکل ہو گیا ہے جو سٹریٹ سنٹیمنٹ ہے مسلم ممہ کا عرب سٹریٹ کا جو کل آپ نے مظاہروں کی شکل میں دیکھا اس کو اگنور کر کے تو کوئی فوری طور پر اسرائیل سے نارملائز ریلیشن نہیں قائم کر سکتا پہلی بات یہ ہے لیکن جو آئل والا فیکٹر ہے نا وہ ٹیمپریری ہے پہلی بات اس میں بھی نیوکلیر فیکٹر امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیوکلیر فیکٹر کی وجہ سے ڈیٹرنس کی وجہ سے چونکہ میڈلی اس میں کسی پاور کے پاس یہ انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنونشنل وار میں انگیج کرے اس لیے جو وار کی نویت ہے وہ جس طرح افغان وار چل رہی تھی عراق وار چل رہی تھی شام کی جنگ چل رہی تھی یہ لانگ ڈرانگ یہ ڈیسائیسیو بیٹل نہیں ہوتی یہ لانگ ڈران اٹریشن کی وار ہوتی ہے مہینوں چلتی رہتی ہے اور اس میں نون سٹیٹ ایکٹر جو تنظیمی لیول پہ انڈیویجوال لیول پہ ہماس جو جنگ لڑ رہی ہے غزہ کی پٹی کے اندر وہ اربن وارفیر ہے تو اربن وارفیر چلے گی چند ہفتوں اچھا لیکن کسی اور ریاست کے چانسز دیکھیں کوئی ریاست جو ہے وہ دیریکلی اس جنگ میں نہیں شامل ہوگی البتہ مغربی طاقتیں چونکہ اسرائیلی دپلومانٹیکلی ملٹیرلی سپورٹ کر رہی ہیں امریکہ برطانیہ فرانس یورپین یونین جرمنی وہ تو اس کو وہ ہتھیار پروائیڈ کر رہی ہیں کہ بھائی جاؤ یہ بوم لو یہ لیزر گائیڈڈ بوم لو یہ جے ڈیم لو اور جا کے مارو ان کو ان سے آپ یہ توقع کریں گے وہ جنگ بندی کریں گی تو بعد دراصل یہ ہے کہ اوائل کے اوپر اگر تھوڑا سا اثر پڑے گا کیونکہ انسرٹینٹی بڑے گی رسک بڑے گا تو اس کا بھی فائدہ سعودی عرب یو اے ای اور ایران کو ہوگا کیونکہ اوائل پرائیسز زیادہ ہوں گی تو وہ کم تیل بیج کے بھی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں البتہ لارجلی ڈیویلپنگ ورلڈ کے اوپر کاسٹ اور پروڈکشن ان کی انڈسٹری کی بڑھ جائے گی ہمارے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں جمعیت علماء اسلام سن کا تعلق بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے وقت دیا ہے یہ فرمایے گا آپ نے سن لیا کہ وہ کہہ کے رہے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے اس وقت حماس کے مجاہدین کی کہ ہم صرف آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اور بھائی کچھ کر رہے ہیں بھی ہمارے لئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سر سوائے مارس نکالنے کے ریلی نکالنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مارس تو ایک اظہار ہے یہ حل نہیں ہے مسئلے کا مسئلے کا حل عوام کے پاس نہیں ہے حکمرانوں کے پاس ہے بلکل حکمرانوں کے پاس یہ حل ہے کہ مسلم امہ میں چھپن ستہون ممالک ہیں وہ ممالک اگر اپنی خارجہ پالیسی کو اس مفتے پر مرکوز کریں جوی کہ فرسٹیو کے آزاد دلانی ہے آزادی دلانی ہے تو صرف کوئی وجہ نہیں کہ وہ کو آزادی نہیں مل سکتی اس لئے کہ اقوائی متحدہ بھی مجبور ہو جائے گا اور سلامتی خانسل کی جو ممالک ہیں وہی مجبور ہو جائیں گے اور چونکہ محل وقوع کے لحاظ سے اسرائی ایک پرخطر جگہ میں ہیں چاروں طرف مسئلی ممالک ہیں اور اگر مسئلی ممالک کے عوام وہاں پیشت نہیں کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہوگی ہے بلکہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے نہیں کرنا حکمرانوں نے کرنا یہ بات درست ہے حکمرانوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں چلے آپ ہی بتا دیں آپ مارچ نکالتے ہیں تو پھر بجائے اس کے کہ ہم ٹھیک ہے حمایت سولیڈیریٹی شو کرنا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی اٹھا بیری سیم ٹائم کیا ڈیمانڈ رکھنی چاہیے حکمرانوں کے سامنے یا آپ کی ایکسپیکٹیشن کہ آپ وہ بتا دیں کیا کریں حکمران ہمارے میں کہتا ہوں دیکھونا ہمارے ہوئے ایسی ہے بیسے بھی سلم ممالک ہیں اور کچھ ممالک پہلے اپنے تو بات کر لیں باقی مسلم ممالک کی کر لیتے ہیں بعد میں ہم ہمارے حکمران کیا کریں ترکی ہے سعودیہ رکیہ ہے اور پاکستان ہے یہ تین تو اہم ممالک ہیں جو اقیاضت کر رہے ہیں مسلم ممالک کی ایران بھی ہے جی جی تو آگر یہ سنجیدی کے ساتھ ہی ہو جائے گا مسئلے کے ہل تو بہت سارے آپشن ہیں پہلے سینلی سے پوچھ کر کسی آپشن پر عمل ہو جائے تو خندریز نہیں رکھ سکتی ہے اور اگر حکمران ہمارے ملکے سے پوچھ کے ایک زارجہ پالیسی بنائیں گے تو پھر ماں فرمائیے پھر تو کچھ نہیں ہو سکے